علیہم الخبائس وَيُحِدْلُ لَهُمُ التَّيِّبَات نے فرمایا کہ تیبات کو حلال کرتے ہیں وہ لاکھ تیب ہوتی پھریں جب تک زبانِ مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی وہ تیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی لاکھ پلیت ہوتی پھریں جب تک زبانِ مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے کوئی شئے حرام ہو نہیں سکتی تو ہلت و حرمت کسی شئے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ تیب ہے یہ خبیص مدار ہلت و حرمت کا زبانِ مصطفیٰ پر ہے ارے جسے حلال کہتے وہ حلال ہے جسے حرام کہتے وہ حرام ہے تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو لب جو کہتے وہی شریعت بن جاتی ہے یہ ہے مقامِ مصطفیٰ وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ جو لَهُم کہا تو مطلب ہے کہ انہیں پابند کر دیا جن کے لیے یہ تیبات کو حلال کہہ دیں گے وہ اگر انہوں نے حلال نہ کہا تھا تو وہ تیب ہو کر بھی امت کے لیے حلال نہ ہوگی جن کو یہ حرام کر دیں گے وہی حرام ہوگی تو مدارِ حلت و عرمت زبانِ مصطفیٰ پر ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آیا غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اور ناروہ بوجھ کندوں سے اتارنے کے لیے یہ بات حق ہے یہ بات حق ہے مگر حلال ہم سے و ناس تک غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور کندوں پہ پڑے ہوئے ناروہ بوجھوں کو اتارنا یہ پورے قرآن نے اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف نہیں کی اس وصف کی نسبت اسلام کی طرف ہمیں کونسپٹ اپنے ذہنوں سے نہیں قرآن سے لینے چاہیے پیغمبر اسلام کی طرف کی ہے فرمایا وَيَادَعُواْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ اس رسول کی شان یہ ہے جو ناروہ بوجھ لوگوں اور امتوں اور ملتوں کے کندوں پر تھے وہ بوجھ اتارنے والا یہ رسول ہے وَالْأَغْلَا لَلَّةِ اسلام علیہ؟ اسلام علیہ سے تو نہیں آیا نا انسانیت کی طرف تو آقا نے فرما دیا جس چیز کو یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا سبحان اللہ آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا یہ نکتہ سمجھیں آقا نے جس کتاب کو فرما دیا جس کتاب کو یہ قرآن ہے بس وہ قرآن ہو گیا ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے یہ مقامِ مصطفیٰ اگر مقامِ مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے غارِ ہیرہ سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقراب اسم ربکل لذی خلق پانچ آیات پڑھ دی وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْتَ عَلَمْتَ پانچ آیات پڑھ دی اب صحابہِ کرام جو اس وقت صحابہ ابھی نہیں بنے تھے لا محالہ مکہ کے باشندوں نے پوچھا یہ کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں ہم نے تو یہ کلام کبھی نہیں سنا پوچھا نا بولیے ان کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے نیا کلام ہے ایک عجیب کلام ہے اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے جو مجھ پہ نازل ہوا اب یہاں بڑی توجہ سے میرا ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جملہ قرآن تھا یا حدیث تھی یہ بولی ہے کہ یہ قرآن ہے یہ تو ان پانچ آیتوں میں کوئی چھٹی آیت نہیں آئی یہ تو آیت نہیں ہے اس مقام پر پانچوں آیتیں سنا دی پوچھا آقا یہ کیا ہے قرآن ختم ہو گیا یہاں پر پہلی وی آقا یہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے بولیے حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن ہونا پہلے مانا یہ حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا انہوں نے پہلے کیا مانا سنیں میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ انہوں نے پہلے کیا مانا آج لوگ تقرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے کہ صرف قرآن کافی ہے کسی حدیث کی ضرورت نہیں یہ کلام خود قرآن نے نہیں کہا الحم سے وناس تک پورے قرآن بھی کہی نہیں کہ قرآن کہے صرف میں کافی ہوں ارے جو بات خود قرآن نہیں کہتا آپ وہ قرآن کے موں میں کیوں ڈالتے ہیں وہ جملہ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ صرف قرآن صرف میں کافی ہوں جو بات قرآن نے نہیں کہی ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو کہنے والے تو آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے تو پہلے انہوں نے کس کو مانا یہ قرآن ہے اس جملے کو مانا جب اس جملے کو مانا تو حدیث پر ایمان ہو گیا تو اس حدیث پر ایمان لانے نے انہیں قرآن تک پہنچا دیا تو ایون قرآن کو قرآن ماننا حدیث مصطفیٰ زبان مصطفیٰ کا موتاج ہے وہ مقدم ہے اسی طرح سعی بخاری میں جو واقعہ ہے کوئے صفا کا جب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے کہوں کہ پہاڑ کے بچے لشکر ہے تم پہ حملہ کر دے گا تو مان لوگے یہ بھی سعی بخاری میں ہے سب نے کہا ہم مان لیں گے کیوں مان لوگے اس لیے کہ آپ سچے ہیں اس لیے کہ آپ صادق اور امین سچے ہیں تو مان لیں گے فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا ایک ہے یہ جھوٹے بتوں کی پوجہ چھوڑ دو ایک خدا ہے سو جو مان گئے وہ مومن ہو گئے اب سوال پیدا ہوتا ہے خدا ایک ہے یہ خبر ہے یہ کیا ہے یہ خبر ہے اور حضور نے فرمایا پہلے ٹیسٹ کیا اگر یہ کہوں کہ لشکر آ رہا ہے حملہ کر دے گا تو مان لوگے ٹیسٹ کیا کہ مجھے مانتے ہیں پہلے یا نہیں میری سچائی کو مانتے ہیں کہ نہیں جب جواب دیا ہاں آپ کو سچا مانتے ہیں تب سچا ماننے والوں کو خدا کے ایک ہونے کی خبر دی اگر وہ کہہ دیتے آپ کو سچا نہیں مانتے تو حضور ان کو وہ خبر ہی نہ دیتے جب وہ حضور کو سچا ہی نہیں مان رہے تو انہیں خدا کے ایک ہونے کی وہ کہتے ہیں جب ایک چھوٹی سی بات ہے لشکر کی جب وہ میری بات کہ لشکر آ رہا ہے پار کے بیچے وہ نہیں مانتے جو محسوس ہے مبصر ہے دیکھی جانے والی چیز ہے لمحے بعد دیکھ لوگے کہ لشکر آیا یا نہیں تو جب یہ چھوٹی سی بات نہیں مانتے تو اس خدا کے ایک ہونے کی خبر تمہیں کیا دینی ہے تم اس قابل ہی نہیں تو انہوں نے حضور کو سچا مانا تو پھر آقا نے خبر دی کہ خدا ایک ہے تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے تو مخبر کون ہے مخبر کون ہے الرسول النبی الامی آقا علیہ السلام مخبر ہیں تو مجھے بولیے اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پر ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے بوجھ آئے تو فتوہ مجھ میں جو چاہے لگا دے مگر بعد دلیل سے کر رہا ہوں دلیل سے سنوں گا خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا نہ سنا نہ چکھا نہ چھوا وہ تو نہ محسوسات میں سے ہے نہ معقولات میں سے ہے نہ حواس اس کی خبر دیتے نہ عقل خبر دیتی ہے نہ وجدان اس کی خبر قطی دیتا ہے قطی خبر تو انسان کا علم تو فارغ ہو گیا آپ نے آنکھ سے پوچھا وہ ہے اس نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں کبھی کان سے پوچھا اللہ ہے اس نے کہا میں نے تو کبھی سنا نہیں زبان سے پوچھا ہے اس نے کہا بھی میں نے تو چکھا نہیں ناک سے پوچھا ہے اس نے کہا کبھی سنگا نہیں ہاتھ سے پوچھا ہے اس نے کہا کبھی چھوا نہیں حواس خمسہ پہلے ذرائع علم جواب دے گئے عقل سے پوچھا میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوا سے خمسہ باطنی اکل کے سارے ذرائے جواب دے گئے کہ نہ میرے تخیل میں کبھی آیا نہ میرے تصور میں کبھی آیا